تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل زیادہ ہو السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین اب آپ کو سلطان ٹی وی پر سلطان صلاح الدین عیوبی کی زندگی کے جنگی واقعہ سنائے جائیں گے دعائے ناظرین شروع کرتے ہیں پہلے داستان سے یہ الفاظ اپریل 1175 میں سلاح الدین عیوبی نے اپنے چچا ذات بھائی خلیفہ السالحہ کی ایک امیل صحف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو در پردہ مدد اور ضرور جوہرات کا لالش دیا وہ سلاح الدین عیوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا السالحہ اور صحف الدین نے ان کی مدد کی سلاح الدین عیوبی نے ان سب کو شکست دی امیر صحف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاس آئیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برامت ہوئے سلاح الدین عیوبی نے پرندوں کو ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر صحف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت بناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سادش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تم مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتل نہ حملے کرا چکے ہو دونوں نہ کام رہے اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہاروں قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینک اور ایمان جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شہ اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے تم جنگچو قوم کے فرد ہو فن اسپاہ کیری تمہارا پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو سپاہ کیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے آمین صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مالِ غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیادی بھی بے انداز تھے صلاح الدین ایوبی نے تمام طرح مالِ غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیادیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی اسپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیادی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لئے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ ظرفی اور از پر دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سواہ کے پور اسرار فرقے فدائی جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے صلاح الدین ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کرا چکے تھے لیکن خدای زلجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موضع ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیاں کی سازش کی چکٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صحف الدین میدان سے بھاگیا مگر وہ صلاح الدین ایوبی کی خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستی میں سام کی طرح پڑھ رہا تھا اس کا تفصیلی تارو بہت ہی طویل ہے مختصر یہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن صباح نام کی ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور وہ ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشاور جڑی بھوٹیاں ہپناٹیزم اور چرب جبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہیشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالف ان کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ اختیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پور اسرار ہوتے تھے اس پرکیے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڑی گار تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پور اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہے تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں میں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھکا دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجود کی من اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی اس سالیہ اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور کوشش کی سلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قصبوں کو قبضے میں لے لیا ان میں گازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلاح الدین ایوبی امیر جاول اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت گنود کی قیالہ میں سستا رہے تھے انہوں نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جمیدان جنگ میں ان کے سر کو سہرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا بارڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈو ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھنکا اسلام کی عظمت کے پاسپان کی آنکھیں بند تھیں وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے بارڈی گارڈ کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار بارڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ خیمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بہلائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر بھی دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سمجھ میں نے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے بارڈی گارڈز کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنی بارڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقل سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبلہ ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ بکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام بارڈی گارڈز اندر آ گئے تھے صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بارڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد بارڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر آ گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہر اگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بکشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتکن جسے بہت مرخنیں گمشتگین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا ہے گمشتگین حسالیہ کے ایک قلعے کا گورنر تھا آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے موسیقی 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 موسیقی